السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھا آج کا جو ٹاپک ہے سٹیرک ایسٹ سٹیرک ایسٹ ہم کینڈل میں کیوں یوز کرتے ہیں سٹیرک ایسٹ کا کینڈل میں یوز کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کس لیے یوز کرتے ہیں اور اس کی کوئنٹی کیا ہوتی ہے اور ہمیں سٹیرک ایسٹ گوڈ کوالٹی کا کہاں پہ ملے گا ٹھیک ہے تو اب ہم بات کریں تو سوئے ویکس کی بھی تو ہم سٹیرک ایسٹ سوئے ویکس میں بھی یوز کرتے ہیں اور پیرافیل ویکس میں بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور بات ڈیلی بیسس پہ مجھے ڈی ایمز بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کینڈلز پہ جو ہے نا پیچیز بن رہے ہیں وائٹ بابلز بن رہی ہیں تو ہم اس کو کیسے دور کریں ہم اس کے لیے کیا کریں ہم اس کے لیے مطلب کیا چیز یوز کریں ہم اس کو مطلب کون سی غلطیاں کر رہے ہیں جس سے ہماری کینڈلز مطلب پہ پیچیز بھی آ رہے ہیں اور بابلز بھی بن رہی ہیں ٹوچلی لٹس سٹارٹ ہم کینڈلز دینا مطلب سٹیرک ایسٹ کے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سٹیرک ایسٹ ہوتا بیسک کیا ہوتا ہے اور یہ کس کس کے لیے یوز ہوتا ہے سٹیرک ایسٹ جو ہوتا ہے نیچرل ہوتا ہے یہ اینیمل فائٹ اور آئل سے نکالا جاتا ہے اور پام آئل سے بھی نکالا جاتا ہے اس کی جو اپیرنس ہوتی ہے نا وہ سموت ہوتی ہے وائٹ ہوتی ہے اور سوفٹ ہوتی ہے فلکی بھی ہوتی ہے کہیں پہ جو ہے نا آپ لوگوں کو اس کا جو ٹیکسچر ہوگا فلکی ملے گا اور کہیں پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کا ٹیکسچر جو ہوگا مطلب تھوڑے تھوڑے سے دانے ٹائپ ملے گا میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاتی بھی ہوں اس ٹائپ کا ملے گا اور کہیں پہ آپ کو یہاں پہ پاورڈر شیپ میں ملے گا ایک ہوتا ہے سٹرک ایسٹ اور ایک ہوتا ہے سٹیرک ایسٹ یہ آپ کو دراز پہ بھی مل جائے گا اگر دراز پہ نہیں ملے گا تو آپ لوگوں کو جہاں پہ راہ میٹیریل سوپ کا راہ میٹیریل ملتا ہے سابون کا راہ میٹیریل ملتا ہے لیکویڈ سوپ کا راہ میٹیریل جہاں پہ ملتا ہے آپ کو وہاں سے آپ لوگ ایزی لی یہ لے سکتے ہو اور بہت ہی چیپ پرائز میں آپ لوگوں کو یہ ایزیلی شاپ سے مل جاتا ہے اب بات آتی ہے کہ مطلب ہم اس کو یوز کیسے کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں اور اس کا میلٹنگ پوائنٹ کیسا ہے چلیں جی اب ہم اس کو پہلے ہم یوز کرنے کے اباؤٹ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ سٹیرک ایسڈ کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں ہم سٹیرک ایسڈ کی اپیرنس کی بات کریں تو سٹیرک ایسڈ کہیں پہ کچھ اس طرح سا دکھائی دے رہا ہوتا ہے مطلب چھوٹے چھوٹے سے آپ کو مطلب پارٹیکولر لائک ٹائپ آپ کو چھوٹے چھوٹے مطلب بالز کی طرح یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہ اس طرح سے سٹیرک ایسڈ ہوتا ہے جو ہم کینڈلز میں یوز کرتے ہیں سوک میں یوز کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں آپ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہو تو اچھا اس کے علاوہ فلکس میں بھی ملتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو اس کی بھی اپیرنس آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو اس کی اپیرنس بھی آپ کو مل جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں ہم سٹیرک ایسڈ یوز کیوں کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ ہم پیرافین ویکس میں کیوں یوز کرتے ہیں فرسٹ آف آل ہم یوز اس کو پیرافین ویکس میں یوز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری مطلب مطلب ویکس کو ہارڈنیس دیتا ہے یہ آپ کی ویکس کو ہارڈنیس دیتا ہے مطلب پیرافین ویکس میں جو آپ کے وائٹ پیچز بن رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اچام کے ہول ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے اچھا مطلب جو پیرافین ویکس جو شرینک کر رہی ہوتی ہے جب مولڈ کا کولنگ temperature ہوتا ہے کول ہو رہا ہوتا ہے کولنگ پراسیس میں تو شرینک کر جاتی ہے پیرافین ویکس اس سے شرینک ہونا کم ہو جاتی ہے آپ کی جو ہوتی ہے کینڈلز شائنی شائنی بنتی ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ وائٹ پیچز اور وائٹ ببلز نہیں بنتی ہوئی نظر آتی اس طرح کے جو ہوتے ہیں ہولز بن رہے ہوتے ہیں اور وائٹ پیچز آ رہے ہوتے ہیں اس سے آپ لوگوں کی مطلب وائٹ کرتا ہے اس سے آپ لوگوں کو مطلب اس سے یہ کنٹرول ہو جاتی ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے اور اس کمپیر ٹو سویا ویکس میں ٹھیک ہے ہم اس کی مطلب لانگ لازٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کی مطلب لانگ لازٹنگ ہوتی ہے لیکن یہ بیسک یوز ہوتے ہیں آپ کو پلر مطلب جو ہوتے ہیں نا پلر ہم جب چندلز بناتے ہیں اس میں یہ یوز ہوتی ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ اس میں میں نے شائنک کیا ہوتی ہے۔ Yellow Marcel آپ کی کینڈلز کا کلر بھی چینج نہیں ہوتا پلڑ کینڈلز جب ہم بنا رہے ہوتا ہے ویکس کو زیادہ ہوتے ہیں تو وہ سلام تھی پہنچے طرح ہوتے ہیں پل 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 کینڈل ہوتی یہ بنا رہے تو ہے زیادہ تک استرائب فورم ہوتی ہے ایک جگہ ٹکی رہتی ہے ٹھیک ہے اس سے جو آپ کی وائٹنیس ہوتی ہے فوریسٹنگ ہوتی ہے سنور ٹیکسٹر جسے کہتے ہیں یہ بھی نہیں آتا جیسے ہم یہ دیکھیں آپ کو اس کو فوریسٹنگ کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کو وائٹنیگ کہتے ہیں وائٹ پیچز کہتے ہیں کلرنگ اچھی مکس نہیں ہو رہی یہ سارے چیزیں آپ کو اس میں دکھائی دے رہی ہیں یہ جو ہے نا سٹیرک اسٹ میں نہیں ہوتی اب بات کرتے ہیں اس کو جو ہم سیمپل پیرافین میں یوز کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی لانگ لاسٹنگ انکریز ہو جاتی ہے ریدر دن جو ہے نا سویا ویکس میں سویا ویکس آرڈی اس کی جو ہے لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے ریدر دن جو ہوتا ہے پیرافین ویکس کی اس کا مطلب جو ہوتا ہے آپ اس کا کلر چینج نہیں ہو سکتے اگر مثال کے طور پر اب کوئی بھی کلر اس میں ڈال رہے ہیں جیسے میں اس کو پنک بنایا ہے اس کا پنک پروپر کلر نہیں آیا اس کا وائٹ پیچز آئے ہوئے ہیں تو یہ جب آپ ملا دیتے ہیں اس سے آپ لوگوں کا یہ وائٹ پیچز نہیں آتے ٹھیک ہے یہ کلر فیلڈ نہیں کرتا یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے سب سے مین جو آپشن اس کا جو مین ہے اس کا کام سب سے زیادہ مین جو ہوتا ہے یہ اس کا ہارٹ تھرو بھی بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے اس کا ہارٹ تھرو اس طرح سے بڑھاتا ہے جب آپ اس کو بند کرتے ہو آپ اس کو جلاتے ہو تب اس کا یہ پرپوز ہوتا ہے یہ آپ کو ٹینٹی فور سے فورٹی ایٹ آور پر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے پیلر ویکس بھی ایسے ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کا دیکھیں کلر میں نے اس کو دو مکس کلر کر کے پینک اور مطلب جو ہے نا ڈرٹی گرین ٹائپ اس کو میں نے بنایا ہے براؤن ٹائپ لیسس اس کا ٹو کلر اس کی مکسنگ کی ہے پیلر کینڈل کی تو اس کا کلر ویسے کا ویسا ہی ہے کلر اس کا فیلڈ نہیں ہوتا اوکے اب ہم بات کرتے ہیں کوئنٹٹی کی کوئنٹٹی کی ہم اگر بات کریں تو اس کا یہ ہے کہ ہم ہنڈیٹ گرام میں ہنڈیٹ گرام پیرافین ویکس میں ہنڈیٹ گرام سویا ویکس میں ہم جو ہے مطلب ٹین گرام جو ہے سٹریک ایسر ڈالتے ہیں اوکے میں آپ لوگوں کو اس کی کوئنٹٹی دکھا بھی دیتی ہوں میر کر کے اوکے اگر ہم بات کرتے ہیں سویا ویکس کی ٹھیک ہے کتنی کوئنٹٹی کی کتنی کوئنٹٹی ویکس ہونی چاہیے اور اس میں کتنی کوئنٹٹی ہم نے سٹریک ایسر ڈیوز کرنا ہے لیٹس سٹارٹ اوکے ہم جو ہے نا اس کو ہم آن کر دیں گے یہ اب مطلب زیرو پہ ہے اوکے اب ہم دیکھیں میں نے اس کی کوئنٹٹی کر لی ہے اب اس کے اوپر میں رکھنے لگی ہوں میں تب اس کو صحیح رکھنے لگی ہوں اب دیکھیں اس کی جو ہے نا 103 کوئنٹٹی ہے راؤنڈ بارٹ ہم اس کا ہنڈڈ گرام اس کا لگا لیتے ہیں تھوڑی مطلب کوئنٹٹی اوپر نیچے اب آ جاتی ہے تو ہون ہنڈڈ ہے اچھا اوکے ہم ہون ہنڈڈ میں اب کتنی گرام ہم نے جو ہے سٹریک ایسر ڈالنا ہے اس کی ہم میں آپ کو ایک ٹھیک بتاتی ہوں اگر ہنڈڈ گرام ہے تو آپ نے اس کو ٹین گرام آپ نے اس کا سٹریک ایسر ڈالنا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کا سٹریک ایسر ڈالنا ہے ٹو ہنڈڈ کی ہے گرام میں آپ کو ٹین گرام سٹریک ایسڈ دکھاتی ہوں کہ میں کتنا اوکے جو ہم ہنڈیڈ گرام سویا ویکس یا ہنڈیڈ گرام پیرافین ویکس میں ہم سٹیرک ایسر جو ہے نا ہم ٹین گرام مطلب یہ ڈالیں گے یہ اوپر ایک گرام ہو گیا ہے مطلب چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ ویکس بھی تھوڑی سی ون مطلب جو ہے نا ون ٹو لائک پوائنٹ اوپر تھی تو ہم یہ اٹس ہو کے کوئی بات نہیں اگر آپ لوگ نکالنا چاہو تو نکال سکتے ہو لیکن اس ماہ اس میں آپ کو میر کرنا بہت ہی ضروری ہے دیکھیں اب یہ دس مطلب گرام ہو گئی ہے تو آپ اگر اتنا نکال بھی لیتے ہو تو کوئی ایشو نہیں اتنا ڈال بھی دیتے ہو تو کوئی ایشو بھی کی بات نہیں ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو کینڈلز ہوتی ہیں وہ بہت ہی پرفیکٹ بنتی ہیں مطلب بہت اچھی بنتی ہیں اور اس میں جو ہے نا شائننگ بھی آتی ہے بہت اچھا بنتا ہے یہ تو میں نے آپ لوگوں کو صرف ڈسپلی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ میں نے رکھی ہوئی تھی تو اس لیے کیونکہ میرے پاس بار 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 یہی کونسٹنز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ تفصیل میں اس کا بتائیں تو یہ آپ لوگوں نے بہت زبردست یہ چیز ہے اور مین انگرینٹینز ہیں ویکس مطلب کینڈل میکنگ بنانے میں تو آپ لوگوں نے یہ یوز کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی کینڈلز کیسی بنی ہیں ٹھیک ہے اب میں اگلی ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے کہ جو ہے نا ہم کینڈلز کو اچھا کیسے بنا سکتے ہیں اور ہم اس کی جو ہے نا بگنرز کٹ کے اب آؤٹ ہم بات کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے لائک کا بٹن لائک کرنا مت بھولیے گا شیئر بھی کیجئے گا ساتھ میں نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبا لیجئے گا اوکے تھینکیو اللہ حافظ